کچھ لوگ گڑھ کھائیے کچھ لوگ کاکوی کھائیے معنی جس کو راپ کہتے ہیں جتنا جاڑے کا سمیں ہے نا نومبر دسمبر جنوری فروری تک راپ بھرپور کھا سکتے ہیں دہی میں راپ کھائیے دودھ میں راپ کھائیے ہلوہ راپ کا بنائیے گڑھ کا ہلوہ بنائیے گڑھ دہی میں کھائیے گڑھ دودھ میں کھائیے اب گڑ کو دودھ اور دہی میں کھانے کا نیم ہے وہ باگوٹ جی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دہی میں ملا کے گڑ کھایا جائے دہی میں ملا کے گڑ کھائیے دودھ میں گڑ کبھی مت ملائیے دودھ میں گڑ کبھی مت ملائیے دہی میں ملا کے کھائیے تو دودھ میں کیسے کھائیں گے جی دودھ میں ایسے کھائیں گے کہ پہلے گڑ کھا لیجے پیچھے سے دودھ پی لیجے یا دودھ پی لیا پیچھے سے تھوڑا گھڑ کھا لیجئے دودھ میں گھڑ ملا نہیں سکتے اور دہی میں کبھی بھی بینا ملائے مت کھائے آپ میں سے کوئی بیہار والے ہیں نا تو وہاں پر ایک بہت بڑھیا وینجن ملتا ہے اس کا نام ہے دہی چوڑا دہی چوڑا ہی کہتے ہیں چوڑا یہ مطلعہ میں میں نے کھایا اور ایسا عدبت ہے جو دنیا میں شاید کہیں نہ ہو مطلعہ میں مطلعہ میں نے ایک ایریا ہے بیہار کا قریب آٹھ دس جلے اس میں آتے ہیں ان جلوں میں جب بھی آپ جائیں تو مہمان کو وہی پروس کے لاتے ہیں تو میں بھی مہمان جیسا ہی رہتا ہوں تو مجھے ہر گھر میں دہی چوڑا ملتا ہے تو وہ دہی ڈال کے لاتے ہیں اوپر سے گھڑ ڈال کے لاتے ہیں دہی کے اوپر گھڑ رہے گا تو میں نے کئی بار کہا کہ یہ الگ پلیٹ میں گھڑ لے آؤ تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں آپ کو پھر کھانا نہیں آتا دہی چوڑا تو پہلے مجھے سچ میں نہیں معلوم تھا اب جب یہ مجھے پتا چلا باغ بھٹ چکت سا کا تب میری اکل میں آیا کہ وہ سب باغ بھٹ کے چلے ہیں دہی میں گھڑ ملا کے پہلے سے ہی چوڑا پہ رکھ کے لاتے ہیں تو دہی میں گھڑ ملا کے ہی کھائیے اگر آپ دہی کھا رہے ہیں تو گھڑ ملا کے ہی کھائیے تو دہی کے کئی دوش جو آپ کے لیے انکول نہیں ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں اور دودھ میں گھڑ کبھی بھی مت ملائیے ایک جگہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دودھ خالی پی لیجئے گھڑ آگے پیچھے خالی جئے وہ زیادہ بہتر ہے تو گھڑ کھائیے میرا کہنے کا مطلب یہ ہے اب گھڑ کے کتنے پرپریشن ہیں ہمارے گھر میں گھڑ کا تل کا پرپریشن ایک ہے تل پٹی کہتے ہیں گجک گجک تو بھرپور گجک کھائیے کیوں کھائیے جی تل ہے اور گھڑ ہے گھڑ میں جو کیمیکل ہیں اورگینک تل میں لگوک وہی سب ہیں جو گھڑ میں ہے تل بھی چھاریے ہیں گھڑ بھی چھاریے ہیں اور دونوں چھاری چیزیں کھائیں گے تو پیٹ کے ہم لوگ کو بیلنس کرتی رہیں گے تو تل گھڑ روج کھائیے مند تل کی پٹی بنائیے گجک بنائیے نہیں تو تل کا لڈڈو بنائیے گھڑ کے ساتھ بنائیے پھر اسی طرح سے مونگفلی ہے مونگفلی بھی چھاری ہے اور گھڑ بھی چھاری ہے تو مونگفلی اور گھڑ ملا کے وہ پٹی آتی ہے وہ کھائیے بچوں کو کھلائیے اور آپ کے پاس جو بھی پرپریشن ہے گڑ تل کے گڑ مونگفلی کے وہ سب بنائیے اور یہ جو تین چار مہینے ہیں نومبر دسمبر جنوری فروری تک بھرپیٹ کھائیے بھرپور کھائیے کیونکہ اس سمیں آپ کے شریر کو انہی کی ضرورت ہے تو کف جندگی سے بہت دور رہے گا تل کھا رہے ہیں گڑ کھا رہے ہیں مونگفلی کھا رہے ہیں کف بڑھنے کی بلکل سمبھاونا نہیں تو جندگی میں کف کے روگ آنے کی سمبھاونا نہیں اب جانتے کف کا سب سے خراب روگ کیا ہے موٹاپا موٹاپا کم کرنا ہے تو بھرپیٹ گڑ کھائیے بھرپیٹ تل کھائیے بھرپیٹ مونگفلی کھائیے موٹاپا بھی کم ہو جائے ہاں آپ کو ڈر ہے نا تل کھائیں گے جی اس میں سے تیل ہے تیل تو ہے تل میں لیکن وہ HDL والا LDL والا نہیں ہے VLDL کا چکر ہے HDL جیسے ہی بڑھے گا موٹاپا اپنے آپ کم ہوگا پیٹ اندر ہی جائے گا آپ میں سے کوئی بھی میرے کہنے پر تین مہینے ایک ایکسپریمنٹ کر لیجئے تل چبا چبا کے کھائیے کھانے کے بعد تین مہینے کے بعد وجن نہ پیں گے آٹھ دس کلو کم ملے گا کم سے کم اتنا کم ملے گا کھانا کھایا کھانے کے بعد آپ سوف کھاتے ہیں نا سوف کی جگہ تل کھائیے اور کالا کھایا تو اور زیادہ وجن کم ملے گا کالا تل ایک ہے سفید کالے کے گنووتہ سفید سے بھی زیادہ ہے لیکن یہ انہی چار مہینوں میں گرمی میں اگر آپ نے یہی تل کھایا تو پرابلم آئے گے باغوٹی جی کہتے ہیں کہ تل کھانے کا سب سے اچھا سمیں وہی ہے جو آج چل رہا ہے یہ فروری تک چلے گا تو فروری تک اور کبھی بہت زیادہ لبرل ہوں تو ہولی کے دن تک وہ کہتے ہیں تل کھانے کا سمیں ہے ہولی ہوتے ہی تل کم کریے یا ختم کریے پھر کچھ اور چیز آئے گی وہ کیا آئے گی وہ میں بتا دوں لیکن آپ یہ کر کے دیکھ لیجے چار چیزوں کو زیادہ اپیوگ آپ کریں گے وجن آپ کا کم ہوتا جائے گا پیٹ کا عمل کم ہوتا جائے گا گھٹنوں کے اندر کا جو کئی بار کہتے ہیں نا ڈاکٹر یوریک ایسیڈ جمع ہو گیا جی یوریک ایسیڈ کیا ہے املی ہی تو ہے تو یہ یوریک ایسیڈ آپ کو کم کرنا ہے تو گانٹ کے سب جو منے جوڑوں کے درد آپ کو کم کرنے ہیں تو ان کے لیے یہ سب چکت سا بتائیے ہیں تل ہے گڑ ہے اور میں نے ایک چیز بولی تھی کہ اگر آپ جین نہیں ہیں تو شہد ہے شہد میں باغوٹی جی کہتے ہیں چھوٹی مدومکھی کا شہد بڑی کا نہیں تو شہد لائیں تو اس کو پوچھ لیجئے